ہائی گایز یہ ہے شہزاد احمد from shagsy.com and welcome in lection number 38 آج ہم ایمیل ہلپر کے بارے میں دکھتے ہیں کہ ہم ایمیل ہلپر کی فنکشنالٹیز جو ہے وہ کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں کیسے یوز کر سکتے ہیں using کوڈنائیٹر تو اسٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایمیل ہلپر جو ہے جیسے نام سے ہی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ہلپ کرتا ہے ہماری مرک کیا جو ہے ہماری help کرتا ہے وہ ہمیں یہ functionality provide کرتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ آیا جو email provide کر رہا ہے user وہ valid ہے یا نہیں ہے صرف وہ اسی کی ہی نشاندہی کہے گا صرف وہ اسی کے ہی بارے میں بتائے گا کہ وہ valid ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو start کرتے ہیں سب سے پہلے this load helper because ہم helper کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے class اور helper میں جو ہے difference آپ کو دو پتہ چل گیا ہوگا because helper ایک دفعہ use کرنے کے بعد دوبارہ habit نہیں ہوتا جس پھر ہم اس کے method use کرتے ہیں ڈیسٹنس اگر اس کا method ہوتا ہے mail تو ہم mail کر دیتے ہیں ٹھیک ہے and class ڈیفرنس کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم ایسے لگتے ہیں ٹھیک ہے this email and or ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے تو ہم ابھی ابھی کے لئے start کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس جو ہے function ہے valid email کا ٹھیک ہے valid email کا and ہم email یہاں دیں گے for instance info at shakez.com ٹھیک ہے semi column دیں گے and واپس جائیں گے and ہم echo کریں گے ڈیفرنس کریں گے so eli error line number 8 undefined propertyorkload ,ทھیک ہے load key spelling غلط ہی ہماری ویفرنس یا ایک Refresh کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں aone return ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں one return ہو رہا ہے اب یہ function کیا ہمیں جو ہے فیسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ یہ جس چیک کرے گا کہ آپ کا ای میل ویلیڈ ہے یا نہیں یہ بولین ریٹن کرتا ہے یا ون ریٹن کرے گا یا زیرو ریٹن کرے گا اب یہ ہمارا جو ہے ای میل ویلیڈ ہے اگر ہم جو ہے ان ویلیڈ کرتے ہیں اپنا ای میل تو آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کچھ ریٹن نہیں کر رہا ٹھیک ہے مینز زیرو ریٹن کر رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ریٹن کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کو کی بجائے ہم نیچے آئیں گے and if else کی condition میں ہم valid ای میل ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اسے ہم ایک ویریبل میں ڈالیں گے for instance ای میل and then یہ ویریبل یہاں دے دیں گے ٹھیک ہے and اگر تو کیونکہ ہمیں بولین ریٹن کرے گا یا true یا false اگر تو true ریٹن کرے گا تو ہمیں کیا ہو ای میل valid ٹھیک ہے otherwise ہمیں کیا شو کرے ای میل invalid invalid ای میل ٹھیک ہے invalid ای میل واپس جائیں گے ریفریش کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ای میل ویلیڈ بتا رہا ہے کہ آپ کا ای میل ویلیڈ ہے اگر آپ یہاں پہ آنے کے بعد ای میل رانگ دیتے ہیں تو آپ کو بتائے گا invalid ای میل تو ہمیں بولین ریٹن کر رہا ہے تو ہم اس کے ذریعے ہم یہ بتا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ای میل آ رہا ہے وہ valid ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ robust نہیں ہے جیسے mail send کرنے کے بارے میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کا mail send ہوگا ٹھیک ہے send mail کے لیے آپ کو send mail کا ایک جو ہے وہ library ہے آپ کو وہ use کرنے جو ہے وہ کرنی پڑے گی ضروری تھا because اگر میں valid ای میل کہیں اور use کرتا تو آپ confused ہوتے کہ یہ تو ہمیں پتا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے تو آپ ایسے چیزیں منیج کریں گے using mail and make sure یہ ہمیشہ true and false return کرتا ہے ہمیشہ boolean return کرے گا اب آپ یہ نہیں آپ دیکھیں ہم نے یہاں سے ایک variable میں store کروایا ہم directly بھی یہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے valid email ٹھیک ہے and ہم semicolumn ہٹا دیتے ہیں if میں آنے کے بعد ہم direct function دے دیتے ہیں ٹھیک ہے وابس ریفریش کریں گے تو same result آئے because آپ confused نہ ہو that's why ہم آپ پتا چلے کہ یہ ہم function call کروا رہے ہیں جو بھی یہاں return ہو رہا ہے وہ value میں جا رہا ہے زہر سی بات یہ function boolean return کر رہا ہے اگر آپ پتا کر رہا ہے کہ boolean جو ہے وہ پتا چلے کہ اس کی type کیا ہے تو ہمارے پاس get type method ہے function ہے get type کا ٹھیک ہے and اس کے ذریعے جو ہے آپ کو پتا چلے گا کہ return کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے echo واپس جائیں گے آپ refresh کریں گے تو دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے کہ boolean ہے یہ ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے آپ ایک array بناتے ہیں and array value rate دیتے ہیں one ٹھیک ہے اگر get type اس get type اسے بھی دیں گے ٹھیک ہے get type function get type function اسے دیں ٹھیک ہے آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے تھوڑا سا br لگا دیتے ہیں because br آپ جیسے آپ لگا دیتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے یہ function use کیا ٹھیک ہے یہ boolean return کر رہا get type ہم بتا رہا ہے کہ یہ boolean ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا کہ ہم نے ایک array بنائی ایک element رکھا ہے اس کو get type function کے اندر define کر دیا ٹھیک ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کی چیز ہے وہ array ہے ٹھیک ہے تو آپ چیز کو کیسے manage کر رہے ہیں کیسے نہیں کر رہے ہے تو آج کے لئے اتنے ہی مجھے subscribe کرنا نہ بھول گا and آج comment کرنا تو بالکل نہ بھول گا thank you for watching خدا